دربنگا کے وشوی دیالے تھا انترگت ماشیہوہ مندر کے پاس دو گھٹوں میں بھیانک جھرپ ہوئی اس ہی تیت نے بگر گئی کہ مارپیٹ تک کی نوبت آ چکی جس میں دو یوک کم بھی روپ سے گھائل ہو گئے پورا معاملہ تھا کہ دو یوک ایک لڈو کی دکان کے سامنے اپنی گاری لگائے وہاں لڈو کی دکان پر کھڑے کچھ لڑکے نے کہا کہ گاری دکان کے سامنے لگائے ہوئے تو پرساد یہی سے لینا پڑے گا اسی بات کو لے کر بحث ہوئی اور بحث ہوتے ہوتے مارپیٹ میں تبدیل ہو گئی جس میں دو یوک گھائل ہو گیا اور سر سے کھون بہتا رہا سرکچہ بل کی مذہود کی میں ہوتی رہی لڑائی میں دوسرے پکش دو یوک کو کیا گھائل وہی سرکچہ بل کو آتے دیکھ یوک ہوا فرار بددی جیویوں کے سعیوک سے جھگرہ کو کیا گیا شانت کچھ چھن بعد تھانا پر بھاری ستے پرکاس جھانے بھی پہنچے لیکن تب تک اپرادی وہاں سے فرار ہو چکا تھا اور کچھ بددی جیویوں کے سعیوک سے ایک گاری کو جب تک کروایا گیا جو اپرادی کا بد آیا جا رہا ہے لیکن یہ کوئی پہلی گھٹنا نہیں ہے جہاں سے اپرادی گھٹنا کو کرنے کے بعد فرار ہو جاتا ہے اور اس کے ترند بعد تھانا پر بھاری پہنچتے ہیں ایسا اکثر ہی ہوتا رہتا ہے پچھلی بار اپنے ودیعپتی سیوہ سماروں میں پترکار کو گھائل کرنے والا اپرادی بھی فرار ہو گیا اور اس کے بعد تھانا سکری یہ ہوا تھا دربنگا کے وشوی دیالے تھا انترکت ماشیعوہ مندر کے پاس دو گھٹوں میں بھیانک چھرپ ہوئی اس ہی تیت نے بگر گئی کی مارپیٹ تک کی نوبت آ چکی جس میں دو یوک کم بھی روپ سے گھائل ہو گئے پورا معاملہ تھا کہ دو یوک ایک لڈو کی دکان کے سامنے اپنی گاری لگائے وہاں لڈو کی دکان پر کھڑے کچھ لڑکے نے کہا کہ گاری دکان کے سامنے لگائے ہوئے تو پرساد یہی سے لینا پڑے گا اسی بات کو لے کر بحث ہوئی اور بحث ہوتے ہوتے مارپیٹ پر تبدیل ہو گئے جس میں دو یوک گھائل ہو گیا اور سر سے کھون بہتا رہا سرکچہ بل کی مزود کی میں ہوتی رہی لڑائی میں دوسرے پکش دو یوک کو کیا گھائل وہی سرکچہ بل کو آتے دیکھ یوک ہوا فرار بدھو جیویوں کے سعیوگ سے جھگرا کو کیا گیا شانت کچھ چھن بعد تھانا پر بھاری ستے پرکاس جھانے بھی پہنچے لیکن تب تک اپرادی وہاں سے فرار ہو چکا تھا اور کچھ بدھو جیویوں کے سعیوگ سے ایک گاری کو جب تک کروایا گیا جو اپرادی کا بد آیا جا رہا ہے لیکن یا کوئی پہلی گھٹنا نہیں ہے جہاں سے اپرادی گھٹنا کو کرنے کے بعد فرار ہو جاتا ہے اور اس کے ترند بعد تھانا پر بھاری پہنچتے ہیں ایسا اکثر ہی ہوتا رہتا ہے پشلی بار اپنے ودیعپتی سیوہ سماروں میں پترکار کو گھائل کرنے والا اپرادی بھی فرار ہو گیا اور اس کے بعد تھانا سکریے ہوا تھا اپرادی بھی فرار ہو گیا